سمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں دوستو یہ سوچ کے کبھی کبھی بہت ہسی آتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی اپنے جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ کی طلعہ ہمارے ایم سی اے فائٹر جیٹ سے کرا دیتے ہیں اور جراز رکھئے کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو ہمارے ایم سی اے سے زیادہ خطرناک جی ایف سیونٹین کو بتا دیتے ہیں اب ان کو کون جا کے سمجھائے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ جو ان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ ہے وہ فورت جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے اور وہی جو بھارت کا اے ایم سی اے فائٹر جیٹ ہونے والا ہے وہ فپٹ پوائنٹ فپٹ جنریشن کا فائٹر جیٹ ہونے والا ہے اب بیشارے یہ کیا جانے انہوں نے تو صرف گدھے اور بکریہ پالنا سیکھا ہے ان کو جو کچھ بھی جو بتا دیتا ہے اسی کو گاتے رہتے ہیں لیکن اپنے پیارے پاکستانی بھائیوں کو میں بتا دوں آپ نے گدھا اور بکریہ پالا وہ تو ٹھیک ہے لیکن گلت پہمی کبھی بھی مت پھالیے کیونکہ اب یہاں پہ بھارت اے ایم سی اے سے بھی زیادہ خطرناک فائٹر جیٹ بنا رہا ہے جو کی دوستو سکھ جنریشن کا فائٹر جیٹ ہونے والا ہے اور یہ ہے ہمارا پیارا اے ایم سی اے مارک ٹو فائٹر جیٹ جہاں دوستو بھارت یہاں پہ اے ایم سی اے مارک ٹو فائٹر جیٹ بھی تیار کر رہا ہے جو کی بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی سے لیس ہوگا کیونکہ دوستو اس فائٹر جیٹ میں بہت ساری ایسی ٹیکنولوجی لگائی جائیں گی جو کی ابھی تک دنیا میں کسی بھی دیس کے فائٹر جیٹ میں ایسی ٹیکنولوجی نہیں لگی ہوں گی سب سے پہلی بات دوستو اس میں جتنی بھی مسائلیں لگائی جائیں گی وہ ہائپر سونک مسائلیں لگائی جائیں گی جو کی دوستو آواز کی گتی سے پانچ گناہ جیادہ تیج ہوں گی اب ایسے میں دوستو پاکستان تو پاکستان ہے پاکستان کے ابباجان چائنا بھی اس فائٹر جیٹ کو نہیں روک سکتا ہے کیونکہ ایسا کوئی ائر ڈیفنس سسٹم ہی چائنا کے پاس نہیں ہوگا جو اس فائٹر جیٹ کو یا پھر اس میں لگنے والی مسائلوں کو روک سکے لیکن پیارے پاکستانی بھائیو آپ غلط فہمی پال سکتے ہو دوسری ٹیکنولوجی جو اس فائٹر جیٹ میں لگے گی وہ سیلف ہیلنگ ٹیکنولوجی لگے گی دوستو اس سے کیا ہوگا کہ جب فائٹر جیٹ میدان میں اترے گا اور مان لیجی کسی کارڑ ورس فائٹر جیٹ میں کوئی پارٹ ڈائیمیج ہو جائے پھرحال اتنی جلدی ہوگا ہی نہیں کیونکہ چائنا اور پاکستان کے بس کی بات ہے ہی نہیں لیکن کسی بھی وجہ سے اگر مان لیجیے اس میں کوئی بھی پارٹ ڈائیمیج ہو جائے اس سمئے وہ فائٹر جیٹ صرف ہیلنگ ٹیکنولوجی کی وجہ سے خود با خود اپنے آپ کو ریپیئر کر لے گا یہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنولوجی ہونے والی ہے تیسرا دوستو اس میں لیزر ویپن یوج کیا جائیں گے جہاں دوستو اس میں اب زیادہ تر لیزر ویپن لگائے جائیں گے جو کی اسے سکس جنریشن کا فائٹر جیٹ بنا دیں گے اور پاکستان کو لیزر ویپن بنانے میں کم سے کم ابھی پچاس سے ساٹھ سال کا سمجھ لگے گا تو کرپیا کر کے آپ غلط فہمی نہ پالیں ویسے آپ پال بھی سکتے ہو آپ کے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارے پیارے بھارت واسیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویش ہے اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تو دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں جائے ہین جائے بھارت